موسیقی میں اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر تھا کہ سنتھا ولی کے مٹھ میں میری بیوی پر پجاری سپیروں نے بڑے منطر پھونکے ہیں اس کے جسم پر نجانے کتی راتوں کو کیسے کیسے زہریلے سامپ چلائے گئے ہیں کاوری نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ان ساری رسومات کے بعد تمہاری بیوی آدھی ناغن بن چکی ہے اس میں سامپو والی خصلت پیدا ہو گئی ہے اگرچہ اس کا انسانی پہلو اس کی ناغنوں والی خصلت پر ابھی تک غالب ہے لیکن آگے چل کر ناغ منطروں کا تلسم اپنا اثر دکھا سکتا ہے اس وجہ سے بھی میں پریشان تھا لیکن میرا خدا پر کامل یقین تھا اور میں نے اہد کر رکھا تھا کہ جمیلہ پر اگر کسی منطر کا تلسمی اثر ہو بھی گیا تو میں اپنی قوت ارادی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا ہم چلتے چلتے ایک کھائی میں اتر گئے کاوری نے کہا اس کھائی کے آگے چھوٹی نہر ہے جس کے پار جٹہ دھاریوں کا جنگل ہے اس جنگل میں سے گزر گئے تو پھر ہمیں اپنے دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا مجھے ایسے لگا جیسے جمیلہ چلتے چلتے تھک گئی ہے میں نے اسے پوچھا تھک گئی ہو تو ہم رک جاتے ہیں جمیلہ ذرا جھک کر چل رہی تھی وہ ایک دم سیدھی ہو گئی کہنے لگی نہیں میں بالکل نہیں تھکی جب ہم کھائی سے نکل کر چھوٹی نہر پر آئے تو جمیلہ نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے گھنا جنگل تھا میں نے پوچھی لیا پیچھے کیا دیکھ رہی ہو جمیلہ کا چہرہ اندھیری رات میں اس وقت مجھے عجیب اجنبی سا لگا اس نے سانس بھر کر کہا کچھ نہیں تم کیوں پوچھتے ہو اس طرح کا جواب مجھے جمیلہ نے کبھی نہیں دیا تھا میں شرمندہ سا ہو گیا میں نے کھسیانہ سا ہو کر کہا ویسے ہی خیال آیا کہ تم پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتی ہو خیر کوئی بات نہیں اب ہم سٹیشن سے زیادہ دور نہیں ہیں کاویری نہر کے کنارے چلتے چلتے رک کر بولی آگے چھوٹا سا پل ہے ہم وہاں سے نہر پار کریں گے پل پر سے نہر پار کر کے ہم جٹہ دھاریوں کے جنگل میں داخل ہو گئے ہمارے فرار کا یہ آخری خطرناک مرحلہ تھا کاویری نے خبردار کیا تھا کہ یہ جنگل پجاری سپیروں کی آخری سرحد ہے اور یہاں انہوں نے ہر قسم کے زہریلے ساپ چھوڑ رکھے ہیں ان کے در سے یہاں دن کے وقت بھی کوئی آدمی داخل نہیں ہوتا جنگل میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اس نے کہا یہ خطرناک جنگل مشرق اور مغرب کی طرف دور تک پھیلا ہوا ہے ہم جس طرف سے بھی جائیں گے ہمیں اس جنگل میں سے گزرنا ہی پڑے گا میں نے جمیلہ سے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جمیلہ چپ چپ سی تھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چلنے کے انداز سے لگتا تھا کہ اس کے دل میں جنگلوں اور ان میں چھوڑے ہوئے زہریلے ساپوں کا کوئی خوف نہیں ہے یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو میری بیوی میں پیدا ہو گئی تھی وگر نہ پہلے وہ ساپ کا نام سن کر ہی کانپ جاتی تھی اور گھر کے اندھیرے کمرے میں بھی جاتے ڈرہ کرتی تھی کاویری آگے آگے تھی وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد رکھ کر فضا کو سنکھ لیتی ایک دو بار اس نے موز سے ساپ کی سیٹی کی آواز بھی نکالی اس نے بتایا تھا کہ اس سیٹی کی آواز سے ساپ دور دور ہٹ جاتی ہے شاید یہ ساپوں کے کسی دیوتا ساپ کی آواز تھی جٹہ دھاریوں کے جنگل کا پھیلاؤ شمال جنوب کی طرف چھے کوس سے زیادہ نہیں تھا کاویری ہمیں ایک آسان اور مختصر راستے سے لے جا رہی تھی جو گھاٹیوں اور کھڑوں میں سے ہو کر جاتا تھا جمیلہ نے اس علاقے کا پہناوا ساڑی پہنی ہوئی تھی وہاں کی عورتوں کے انداز میں اس نے بالوں کا جوڑا پیچھے باندھ رکھا تھا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی شروع شروع میں جب وہ میرے پاس آئی تھی تو اس پر ہلکی سی نقاہت تاری تھی مگر اب وہ بالکل چاک و چوبن نظر آ رہی تھی یہ بات بھی میرے لئے بڑی حیران کن تھی وہ وقت ان باتوں کی طرف دھیان دینے کا نہیں تھا اس وقت مجھے صرف ایک ہی تشویش تھی کہ جس طرح بھی ہو اس خطرناک جنگل میں سے نکل جائیں جنگل میں کہیں درخت ہی درخت آ جاتے کہیں صرف اونچی اونچی جھاڑیاں آ جاتیں اور درخت ایک طرف ہٹ جاتے کاویری ہماری رہنمائی کر رہی تھی ایک جگہ کاویری یکدم رک گئی ہم بھی رک گئے جنگل کے اندھیرے میں کاویری کی چمکیلی آنکھیں بڑے تجسس سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں میں نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے اس نے اپنے ہوتوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا وہ جنگل کی خاموشی میں کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار سانس اوپر کھینچ کر فضا بھی سونگ رہی تھی اس نے ہمیں جھاڑیوں کی اوٹ میں بٹھا دیا اور چھک کر آہستہ سے کہا لگتا ہے میرا دشمن سامپ ہمارے قریبہ گیا ہے اگر میں تمہارے ساتھ چلتی رہی تو وہ میرے ساتھ تم دونوں کو بھی ہلاک کر دے گا میں نے کہا ہم راستہ بدل لیتے ہیں وہ سرگوشی میں بولی اس سے کچھ نہیں ہوگا اسی طرف آئے گا میں اسے جنگل کے دلدلی علاقے کی طرف لے جاؤں گی دلدل کی بو رات کے وقت بڑی تیز ہو جاتی ہے یہ بو میرے جسم کی بو کو فضا میں زائل کر دے گی یوں دشمن سامپ بھٹک جائے گا تم دونوں اسی جگہ بیٹھ کر میرا انتظار کرو میں سامپ کو غلط راستے پر ڈال کر اوپر سے ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی اگر ایک آدھ گھنٹے تک میں نہ آئی تو تم دونوں یہاں سے نکل جانا دھایا گڑ کا سٹیشن جنگل سے نکلتے ہی تھوڑے فاصلے پر ہیں تم میرا زیادہ انتظار مت کرنا اس سے پہلے کہ میں کاویری سے مزید کوئی بات کرتا وہ تیزی سے جنگل میں ایک طرف اندھیرے میں گم ہو گئی میں نے جمیلہ سے کہا کاویری بڑی بہادر اور ہماری بڑی ہمدرد لڑکی ہے اگر مجھے یہ نہ ملتی تو میں تمہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا تھا جمیلہ نے آہستہ سے کہا مجھے ڈر ہے کاویری واپس نہیں آسکے گی ناگ دیوی کا سامپ جو اس کے پیچھے لگا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے جمیلہ سے کہا کاویری نے مجھے بتایا تھا کہ سنتھا ولی مٹ سے اگر کوئی ناگ داسی فرار ہو جائے تو سامپ اس کا پیچھا کرتے ہیں کیا کوئی سامپ تمہارا بھی پیچھا کر رہا ہوگا کاویری نے تو مجھے بڑے اعتماد سے بتایا تھا کہ اگر جمیلہ مٹ سے فرار ہو گئی تو نہ صرف مٹ کا سامپ اس کا تاقب شروع کر دے گا بلکہ مٹ کا پجاری سپیرہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا لیکن میں جمیلہ کی زبان سے اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اس نے میری بات سن کر پہلے تو کوئی جواب نہ دیا اور چپ بیٹھی جنگل کے اندھیرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی جب میں نے اپنے سوال کو دھورایا تو وہ خوشک سی آواز میں بولی کاویری نے ٹھیک کہا ہے میں نے کہا پھر تو ہم بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جمیلہ نے اسی پرسرار اور فیصلہ کن لہجے میں کہا ہمیں ہر حالت میں کاویری کا انتظار کرنا ہوگا جمیلہ آخر میری بیوی تھی کوئی غیر یا اجنبی عورت نہیں تھی مجھے اس کے بارے میں تشویش تھی کاویری نے اس پر پھونکے گئے سامپ کے منتروں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کی وجہ سے میری تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جمیلہ آگے چل کر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے میں نے جمیلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تم تو جانتی ہی ہو مجھے تم سے کتنا پیار ہے اور مجھے تمہاری زندگی کس قدر عزیز ہے یہ تمہارا پیار ہی ہے جو مجھے چلتی تلواروں میں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرواتا تمہارے پاس لے آیا ہے جمیلہ نے آہستہ سے کہا مجھے معلوم ہے میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں میرا حوصلہ بڑھ گیا جمیلہ اس وقت مجھے بالکل نارمل حالت میں لگ رہی تھی میں نے کہا کعویری کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے تم پر کچھ منتر بھی پھونکے ہیں اور پجاری دیوگری کے مندر میں رات بھر تمہارے بدن پر سامپ کو بھی پھر آیا گیا ہے جمیلہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے بڑے اعتماد سے کہا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان منتروں کا اور سامپ کے تمہارے جسم پر پھرنے کا تم پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا جمیلہ چپ رہی میں نے جمیلہ کو پیار کرتے ہوئے کہا میری جان میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا میں نے جمیلہ کو اپنے ساتھ ضرور لگا لیا تھا مگر میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی بلکہ وہ مجھ سے اپنا جسم بے معلوم انداز میں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب میں نے اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے کہا نہیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا میں نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ جانے پر خوش ہو نا اس نے آہستہ سے کہا ہاں خوش ہوں پھر اس نے اپنا چہرہ اونچا کر لیا اور بولی ہمارے آس پاس کوئی سامپ ہے میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اسے سامپ کا کوئی ڈر نہیں تھا میں نے کہا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں جمیلہ آؤ کوئی دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں یہاں کے سامپ بڑے زہریلے ہیں وہ اسی طرح بیٹھی رہی کہنے لگی کاویری نے ہمیں یہاں بیٹھنے کو کہا ہے ہمیں یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے میں نے کہا لیکن تم نے خود بتایا ہے کہ یہاں کوئی سامپ موجود ہے وہ بولی فکر نہ کرو سامپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہ اندھیرے میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی میری مردانہ غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ بیوی وہیں بیٹھی ہو اور میں سامپ کے ڈر سے بھاگ جاؤں میں بھی بیٹھ گیا میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کوئی سامپ ہے مجھے معلوم تھا کہ اس نے فضا میں سامپ کی بول سنگی تھی مگر میں یہ بات جمیلہ کی زبان سے کہلوانا چاہتا تھا وہ کہنے لگی اس قسم کے سوال نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے میں نے کسی قدر خفقی سے کہا کیوں نہ پوچھوں کیا میں تمہارا جیون ساتھی نہیں ہوں کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے جمیلہ نے سر جھکایا ہوا تھا میری بات سن کر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا وہ چند لمحے بالکل ساکت ہو کر مجھے دیکھتی رہی اندھیرے میں مجھے اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی دکھائی دے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں آہستہ سے کہنے لگی سامپوں میں رہ کر مجھے سامپوں کی بھو آ جاتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے میں نے دوسرا سوال کر دیا میں نے سنا ہے کہ سنتھا ولی مٹ سے جو عورت فرار ہوتی ہے ایک سامپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور موقع پا کر اسے ڈس لیتا ہے مجھے تمہاری زندگی کی فکر ہے جمیلہ کیا یہ بات سچ ہے جمیلہ نے جنگل کی تاریخی میں اس طرف دیکھا جس طرف کا ویری گئی تھی کہنے لگی میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ سامپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا اس کی تم فکر مت کرو اچانک اس نے موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا ہم پاکستان کا بارڈر کس طرح کریں گے پاکستان بارڈر فورس کے آدمی ہم پر فائرنگ نہیں کریں گے میں نے کہا بارڈر کروانا میرا کام ہے تم بے فکر رہو وہ بڑھ بڑھ آئی بارڈر پر تو اس وقت دونوں طرف فوجیں بیٹھی ہیں فوج کے مورچوں سے بچ کر نکل جانا ناممکن ہوگا میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا آخر ہمیں اپنے ملک پاکستان بھی تو جانا ہے وہ بڑے سکون سے کہنے لگی ایک بار پھر سوچ لو سامپو سے تو ہم بچ جائیں گے مگر فوج کی فائرنگ سے بچنا مشکل ہے اس کی باتوں سے مجھے ہلکا سا شبہ ہوا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی جب میں نے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی انڈیا ہمارا ملک نہیں ہے بھلا ہم یہاں کیوں رہنے لگے ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے کاویری ابھی تک نہیں آئی تھی میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو میں نے جمیلہ سے کہا کافیری نے اتی دیر کہاں لگا دی وہ کہنے لگی میرا نہیں خیال کہ اب وہ واپس آئے گی وہ جس سامپ کی بو سون کر اس سے پیچھا چھوڑانے گئی تھی وہ کافیری سے ہزار گناہ زیادہ چالاک سامپ ہیں اس نے کافیری کو مار دیا ہوگا میں نے کہا ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں کہنے لگی میں اسے تلاش کرنے جاتی ہوں اس نے جس اشتیاق سے یہ بات کہی تھی اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ واپس سنتھا ولی جنگل میں جانے کو بیتاب ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اسے سنتھا ولی مٹھ کے سامپ واپس بلا رہے تھے اب تک اس کے پیچھے کوئی سامپ یا پجاری سپیرہ نہیں لگا تھا اس لیے کہ ابھی وہ سنتھا ولی مٹھ کے حدود کے اندر تھی کافیری کے کہنے کے مطابق جٹہ دھاریوں کے جنگل کے بعد سنتھا ولی مٹھ کی سرحد ختم ہو جاتی تھی جیسے ہی ہم جٹہ دھاریوں کے جنگل سے باہر آئیں گے مٹھ کے پجاری اور سامپ سو بھی رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غیبی طاقت جگہ کر خبردار کر دے گی کہ مٹھ کی کوئی ناگ داسی فرار ہو گئی ہے میں نے جمیلہ کو بڑے پیار سے ڈانٹے ہوئے کہا تم پاگل ہو گئی ہو کیا تمہارے دشمن سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے چلو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں کاویری نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو تم دونوں نکل جانا میرا انتظار نہ کرنا آؤ آگے روانہ ہوتے ہیں صبح ہونے والی ہیں جمیلہ میرے اسرار پر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے ساتھ چلنے لگی مجھے کاویری نے بتایا تھا کہ جٹہ دھاری جنگل آگے ختم ہونے والا ہے اس کے بعد ایک ریلوے لائن ملے گی جو سیدھی دھایا گڑ کے ریلوے سٹیشن کو جاتی ہے اب ہم تیز تیز چل رہے تھے جنگل بھی ختم ہونے کو تھا درختوں کے جھنڈ چھٹنے لگے تھے آخر ہم جنگل سے باہر آگئے جنگل سے باہر نکلتے ہی مجھے خوشی بھی ہوئی اور فکر بھی لگ گئی خوشی اس لیے ہوئی کہ خطرناک جنگل کی مسئبت سے نجات مل گئی ہے فکر یہ لگی کہ ہم سنتھا ولی مٹھ کے جنگل کی سرحد پار کر آئے ہیں اور اگر کاویری کا کہنا صحیح ہے تو پیچھے سنتھا ولی کے سامپوں اور پچاری سپیروں کو جمیلہ کے فرار کا علم ہو گیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی سامپ یا سپیرہ جمیلہ کی بو پر اس کے پیچھے چل پڑا ہوگا جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک میدان پھیلا ہوا تھا آگے ایک اونچی جگہ تھی ہم اس پر چڑ گئے مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں ریل کی پٹڑی بچی ہوئی تھی میں نے جمیلہ سے کہا یہی ریل کی پٹڑی اٹھایا گڑ سٹیشن کو جاتی ہے ہم ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے رات کی تاریخی میں چھائے ہوئے بادلوں کے پیچھے صبح کاظب کی ہلکی ہلکی روشنی جھلکنا شروع ہو گئی تھی مجھے کاویری جیسی بہادر اور ہمدرد لڑکی سے بچھڑ جانے کا افسوس تھا لیکن اس نے خود کہا تھا کہ ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد میرا انتظار نہ کرنا اور جمیلہ کو لے کر وہاں سے نکل جانا اس لئے مجبوراً مجھے جمیلہ کو لے کر وہاں سے نکلنا پڑا اگر میں اکیلا ہوتا تو کاؤبیری کے جنگل کے باوجود جنگل میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا اور بہت ممکن تھا کہ خود اس کی تلاش میں نکل پڑتا لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاؤبیری کو اس کے دشمن سانپ نے ہلاک نہیں کیا ہوگا سنتھا ولی جنگل کی سرحد پار کر آنے کے بعد خود مجھے جمیلہ کے فکر پڑ گئی تھی کیونکہ ایک دشمن سانپ یا دشمن پجاری سپیرہ اسے پکڑنے یا مار ڈالنے کے لیے اس کے بھی پیچھے لگ گیا تھا تاہم ریل کی پٹڑی اور دور سے ریلوے سگنل کی روشنی کو دیکھ کر میرا حاصلہ بڑ گیا تھا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں محذب دنیا میں آ گیا ہوں اور اب اس قسم کے توہمات فضول ہیں میں نے جمیلہ کو بتایا کہ میرے پاس ایک کمانڈو چاکو اور ایک بھرا ہوا ریولور بھی ہے وہ کہنے لگی ان چیزوں کو پھینک دو پولیس کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے گی ہم پہلے ہی انڈیا میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہوئے ہیں اور تمہیں تو انڈیا کی ملٹری پولیس بھی تلاش کر رہی ہوگی کیونکہ وہ تمہیں پاکستانی فوج کا مفرور قیدی سمجھتی ہیں میں نے جمیلہ کو ساری داستان سنا دی تھی کہ کس طرح مجھے محمد پور واپس آ کر معلوم ہوا کہ ہمارے مکان اور دکان کو ہندو بنگالیوں نے نظریاتش کر دیا ہے اور مکتی بہنی والے تمہیں اٹھا کر لے گئے ہیں پھر میں کس طرح بنگلہ دیش کے بارڈر پر پکڑا گیا اور بھارتی فوجیوں نے مجھے پاک آرمی کا فوجی سمجھ کر جنگی قیدیوں کی گاڑی میں بند کر دیا اور پھر کس طرح جب ٹرین انڈیا میں پہنچی تو میں نے رات کے اندھیرے میں ٹرین کی کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی میں نے جمیلہ سے کہا میں بھی ریوالور اور چاکو اپنے پاس ہی رکھوں گا اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں ریوالور کہیں بھینگ دوں گا لیکن چاکو اپنے پاس ہی رکھوں گا یہ شکاری چاکو ہے اس پر پولیس کو کوئی شک نہیں پڑے گا چاروں طرف پاپ ہٹنے کی ہلکی نیلی روشنی پھیل رہی تھی دھایا گڑ کے سٹیشن تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی سورج کی روشنی نے جنگل کے تبہومات میرے ذہن سے جالوں کی طرح صاف کر دیئے میں نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تھا اب مجھے ناگ دیوی کے مندر اور اس کے سامپ اور پجاری سپیرے اور ان کی جاہلانہ رسومات بے حقیقت لگنے لگی تھی دھایا گڑ کا سٹیشن تقریباً خالی پڑا تھا معمولی سا دہاتی سٹیشن تھا جہاں ایک بھی مسافر دکھائی نہیں دیا معلوم ہوا کہ یہاں کوئی میل ٹرین نہیں ٹھہرتی برانچ لائن کا سٹیشن ہے صرف دو پیسنجر ٹرینیں آتی ہیں ایک دن کے سوہ دس بجے اور دوسری رات کو آتی ہیں میں جمیلہ کو لیے پلیٹ فارم پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا جب دن کافی چڑھ آیا تو پلیٹ فارم پر کچھ دہاتی قسم کے مسافر نظر آنے لگے میں نے جمیلہ سے کہا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں شاید کچھ کھانے پینے کو مل جائے تم یہاں سے مت ہلنا سٹیشن سے باہر ایک چھوٹی سی دکان تھی یہاں سے میں نے دو بند مکھن اور چائے کے مٹی کے کلاس لیے اور جمیلہ کے پاس آ گیا ہم نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ناشتہ کیا دن کی روشنی میں مجھے جمیلہ کا چہرہ پہلے سے اترا ہوا نظر آیا اس کا رنگ بھی سانولہ پڑ گیا تھا میں نے اسے بلکل نہ پوچھا کہ وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی قریبی نلکے پر ہم نے موہا دھویا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگے جب ٹرین آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تو میں ٹکٹ لینے پلیٹ فارم سے باہر آ گیا بوکنگ کلرک نے بتایا کہ وہاں سے کوئی گاڑی سیدھی دلی نہیں جاتی معلوم ہوا ہے کہ یہ گاڑی مجھے بلاسپور تک لے جائے گی بلاسپور سے مجھے جبلپور والی گاڑی پکڑنی ہوگی جبلپور سے دلی جانے والی گاڑی مل جائے گی میں نے دو ٹکٹ دلی کے لے لیے ٹرین لیٹ تھی جب آئی تو مسافروں سے بھری ہوئی تھی اس میں کوئی زنانہ ڈبا نہیں تھا میرے پاس تھرڈ کلاس کے ٹکٹ تھے ڈبے میں گھس کر بیٹھ گئے یہ سفر بھی کافی لمبا سفر تھا بہرحال ہم بلاسپور پہنچے وہاں سے جبلپور جانے والی گاڑی پکڑی جبلپور بڑا شہر تھا ہم رات کے وقت جبلپور پہنچے تھے پلیٹ فارم پر پولیس کے سپاہی چل پھر رہے تھے ایک جگہ میں نے انڈین ملٹری پولیس کے جوان بھی دیکھے میں محتاط ہو گیا ریوالور ابھی تک میری پتلون کی جیب میں تھا اسے پھینکنے کو جی نہیں چاہتا تھا اپنے بچاؤ کے لیے یہی ایک کارگر ہتھیار تھا جب تک دلی جانے والی گاڑی نہیں آئی میں اور جمیلہ پلیٹ فارم پر ہی دوسرے مسافروں کے درمیان چھپ کر بیٹھے رہے اس طرح کسی پولیس کے سپاہی کو ہم پر شک نہیں پڑ سکتا تھا دلی جانے والی گاڑی رات کے دو بجے آئی ہم دونوں اس میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے ساری رات اور اگلا دن سفر میں گزر گیا راستے میں بھارت کے جبلپور کانپور اور الہباد جیسے بڑے شہر آئے ریولور ابھی تک میری جیب میں تھا میں نے احتیاطاً اسے پتلون کی جیب سے نکال کر جیکٹ کی اندر والی جیب میں رکھ لیا تھا راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا جس سے مجھے احساس ہوتا کہ میں انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گیا ہوں دھاکہ فال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور مشرقی پاکستان سے فرار ہو کر بہاری اور دوسرے غیر بنگالی بھارت میں داخل ہو رہے تھے اور سی آئی ڈی ان کی تلاش میں رہتی تھی الہباد کے سٹیشن پر میں پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے اترا تو میں نے ایک سیویلین کپڑوں والے آدمی کو دیکھا میری تجربہ کار نظروں نے اسے فوراں پہچان لیا کہ یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے مگر اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی میں دوسری طرف سے ہو کر ڈبے میں چڑھ گیا ٹرین ڈلی سٹیشن میں داخل ہوئی تو میں نے جمیلہ سے کہا یہاں ہم زیادہ دن نہیں ٹھہریں گے مشتاقلی صاحب ہمیں کسی نہ کسی طرح پاکستان بھیجوانے کا ضرور انتظام کر دیں گے جمیلہ خاموش رہی کسی وقت اس کو چپسی لگ جاتی تھی میں اسے بلاتا تو وہ اس طرح چونک پڑتی جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو اس میں یہ بھی ایک نمائع تبدیلی آ گئی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ پاکستان پہنچنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا وہاں وہ اپنے لوگوں سے ملے گی تو بھارت میں گزارے ہوئے ڈراؤنے دنوں کی یاد اس کے دل سے مہو ہو جائے گی رات کا پہلا پہر تھا رات کے آٹھ سوہ آٹھ بج رہے تھے جب ٹرین ڈلی پہنچی پہلے میں نے سوچا کہ جمیلہ کو ساتھ لے کر سیدھا مشتاق صاحب کے ہوتل چلا جاتا ہوں پھر اچانک خیال آ گیا کہ مشتاق صاحب کے ہوتل میں ممکن ہے دلی کے سب سے بڑے جرائم پیشہ بدماش شری راج کے جاسوس موجود ہوں اور وہ اسے جا کر خبر کر دیں کہ جس عورت کو آپ نے اپنے گرو دیوگیری کے حوالے کیا تھا وہ مشتاق صاحب کے ہوتل میں واپس آ گئے ہیں میں نے جمیلہ کو عورتوں کے سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود پلیٹفارم پر آ کر مشتاق صاحب کو فان کر دیا وہ ہوتل میں موجود تھے میری آواز پہچان گئے کہنے لگے کب آئے ہو جب میں نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی دلی پہنچا ہوں اور ریلوے سٹیشن پر ہی ہوں اور میری بیوی جمیلہ بھی میرے ساتھ ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ تمہارے آس پاس تو کوئی موجود نہیں ہے میں نے کہا کہ میں ٹیلیفارم بوتھ میں ہوں اور اکیلا ہوں وہ بولے تم نے بڑی اقل مندی کی کہ سیدھا ہوتل میں نہیں آگئے اب تم ایسا کرو کہ پلیٹفارم پر ٹیلیفارم بوتھ کے پاس ہی رہو میں آ رہا ہوں انہوں نے مجھ سے پلیٹفارم کا نمبر پوچھا اور فان بند کر دیا میں نے ویٹنگ روم میں جا کر جمیلہ کو بتایا کہ میرے دوست مشتاق صاحب ہمیں لینے آ رہے ہیں جمیلہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا میں نے کہا وہ پلیٹفارم پر آئیں گے میں باہر جاتا ہوں تم آرام سے بیٹھی رہو آدھے گھنٹے کے بعد مشتاق صاحب آ گئے آتے ہوئے بولے تمہاری بیگم کہاں ہے میں نے کہا ویٹنگ روم میں ہے مشتاق صاحب بولے سٹیشن کے سامنے بائیں جانے بھارڈنگ لائبریری ہے تم نے دیکھی ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے وہ بولے بس میں گاڑی لے کر لائبریری کے گیٹ کے پاس ہوں گا تم جمیلہ بھابی کو لے کر وہاں آ جاؤ اتنا کہہ کر مشتاق صاحب پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چل دئے میں نے ویٹنگ روم میں آ کر جمیلہ کو ساتھ لیا اور گیٹ کی طرف بڑھا چلنے سے پہلے میں نے ماحول کا پورا جائزہ لے لیا تھا وہاں ریلوے سٹیشن کے سنتری ضرور ادھر ادھر کھڑے تھے مگر ملٹری پولیس کا کوئی جوان نہیں تھا جمیلہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ ساری پہنے ہوئے تھی ہندو عورت لگتی تھی پلیٹ فارم کی گیٹ پر ٹکٹ چیکر کو میں نے دونوں ٹکٹ دیے تو قریب ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے سگرٹ پیتے ہوئے ہمیں غور سے دیکھا صاف لگ رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے میں نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا ٹکٹ چیکر سکھ تھا وہ ہمارے ٹکٹ لینے کے بعد ہمارے پیچھے آنے والے مسافروں کی طرف متوجہ ہو گیا میں جمیلہ کے ساتھ بڑے سکون سے چلتا سٹیشن کی ڈیوڑی میں آ گیا جہاں بہت مسافر تھے اور شور سا مچا ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ انٹیلیجنس والے کی نظریں میرا تاقب کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے